السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسمیہ کی تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر سے پہلے ہم پہلے تعوز اور تسمیہ کی تفسیر پہ بات کریں گے تسمیہ کی تفسیر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان کا واقعہ ہے جب آپ نے ملکہ سبا یعنی ملکہ بلقیس کو خط لکھا اس خط کے شروع میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے لکھا انہو من سلیمانا و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ خط اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور میں اس خط کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتی ہیں کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے بعض مفسرین کے قریب اسے اس طرح پڑھئے اللہ کے نام سے شروع یعنی پہلے اللہ کا نام لیا جائے حدیث میں ہے جس نیک کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ کام نامکمل نہیں رہتا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا بھی سنت ہے ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کی ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ کا لکھا ہونا یہ اس صورت کا حصہ نہیں بن جاتا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی تو ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوتی تھی لیکن بسم اللہ کے نازل ہونے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اب نئی صورت شروع ہو رہی ہے یعنی پہلی والی صورت جو ہے جو نازل ہو چکی ہے اس صورت اور دوسری صورت نازل ہونے والی صورت کے درمیان فاصلہ رکھنے کے لیے دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ کو لکھا جاتا تھا لہٰذا اب بھی قرآن مجید میں ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلی صورت ختم ہو چکی ہے اب اس کے بعد نئی صورت شروع ہو رہی ہے قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک سو تیرہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہیں صرف ایک صورت ایسی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی اور وہ ہے سورہ توبہ مفسرین کی رائے ہے کہ اس صورت میں اللہ کے غزب کا کھوڑا برسائے مشرقینِ عرب کے اوپر کیونکہ اس صورت کا آغازی بہت جارہانہ ہے بررات اعلانِ بررات ہے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومینیٹ ہے غزبِ طبوک کے اتبار سے صحابہ کرام پر بھی بڑی سخت گرفت کی گئی ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی تھی اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے آمین بخیر و دعوانان الحمدلللہ رب العالمین موسیقی موسیقی